بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ C اور C++ کے پروگرامز کو انڈروائیڈ فونز کے اوپر کیسے بنایا جا سکتا ہے اور کیسے ایکزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے کون سی IDE کو ہم یوز کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے موبائل کی پلے سٹور پہ جاتے ہیں پلے سٹور میں سرچ میں ہم لکھتے ہیں CPPDroid جو سب سے پہلا لنک آ رہا ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں یہ وہ IDE ہے جسے ہم ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنا چاہا رہے ہیں C اور C++ کے پروگرام بنانے کے لئے انسٹال کے بٹن کو میں پریس کرتا ہوں ایکسپٹ کے بٹن کو پریس کرتا ہوں ایپ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ وہ انسٹال بھی ہو جائے گی ہماری ایپ انسٹال ہو چکی ہے ہم اسے اوپن کرتے ہیں فائل ایکسٹریکٹ ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس تیکس ایڈیٹر جو ہے اوپن ہو گیا اس تیکس ایڈیٹر میں ہم C اور C++ کے پروگرامز لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پروجیکٹ کی کچھ سیٹنگ کرتے ہیں رائٹ ٹاپ کا اردر میں جاتے ہیں سیٹنگز پہ کو سلیکٹ کرتے ہیں ایپ سیٹنگ اور اس کے بعد فاؤنٹ سائز کو انگریز کر لیتے ہیں میں ٹونٹی سلیکٹ کر لیتا ہوں واپس ٹیکس ایڈیٹر میں آتے ہیں اس ٹیکس ایڈیٹر میں میں اب C++ کا ایک پروگرام ٹائپ کرتا ہوں یہ میں نے C++ کا پروگرام ٹائپ کر دیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو سیو کمپائل اور ایکزیکیوٹ کرتا ہوں ہائیلائٹیڈ ایڈیا میں جو لیف سائٹ کے اوپر آپ کے پاس سیمبل ہے فلاپی کا اسے میں سلیکٹ کرتا ہوں تو میرا پروڈجیکٹ جو ہے وہ سیو ہو جائے گا اس کے بعد میں کمپائل کیوں سلیکٹ کرتا ہوں تو کمپائلیشن سٹارٹ ہو گئی کمپائلیشن فنش بھی ہو گئی پروگرام میں کوئی ایررز نہیں ہیں اس کے بعد ہائیلائٹیڈ ایڈیا میں جو رائٹ سائٹ پہ ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس آٹپوٹ آ گئی آپ کا پروگرام ایگزیکیوٹ ہو گیا اور اس کی آٹپوٹ ہیلو ورلڈ ایک سیڈیٹر میں واپس آتے ہیں ہر پروگرام کا ایک نام ہوتا ہے ہر فائل کا ایک نام ہوتا ہے اس پروگرام اور فائل کا بھی ایک نام ہے جو لیفٹ ٹاپ کارنر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پروڈجیکٹ انڈر سکور میں زیرو ایٹ بی اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں اس پروگرام کو دوبارہ سے سیو کرنا اور اس پروگرام کا نام جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے رکھیں تو اس کے لیے کیا ہے ٹاپ رائٹ کارنر میں جائیں پروڈجیکٹ میں جائیں سیو ایس میں جائیں ڈیوائس ہم یہ پروگرام ڈیوائس پہ سیو کر رہے ہیں یہ وہ پلیس ہے جہاں پہ پروگرام نے دوبارہ سے ایک نئے نام کے ساتھ سیو ہونا ہے جتنے بھی پروگرامز آپ کے ہوں گے وہ یہیں سیو ہوں گے نیو فائل کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں پروگرام کا نام رکھتا ہوں پی آر او جی ون یہ پروگرام کا نام ہے سیو کو پریس کرتا ہوں تو میرا پروگرام سیو ہو گیا دوبارہ سے ایک نئے نام کے ساتھ اور اس کا نام اب ہے پی آر او جی ون جی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ لیفٹ کارنر پہ آپ ایک نیا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کیا کریں کارنر میں جائیں پروجیکٹ میں جائیں نیو میں جائیں تو وہ اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے سی کا پروگرام بنانا ہے یا سی پلس پلس کا پہلے پروگرام کا نام رکھتے ہیں سی کا پروگرام بنانا ہے تو اسے سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹیکس ایڈیٹر دوبارہ اوپن ہو گیا اس ٹیکس ایڈیٹر میں آپ اب سی کا پروگرام ٹائپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سی لینگویج کا نام سے پہلے آپ نے انٹ یوز کرنا ہے وائٹ نہیں اگر ہم پہلے سے بنے ہوئے پروگرام دوبارہ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح ٹاپ رائٹ کارنر میں جائیں پروجیکٹ میں جائیں اوپن میں جائیں پروم ڈیوائیس تو آپ اس جگہ پہ آ جائیں گے جہاں پہ وہ پروگرام سیو ہے آپ اس پروگرام کو سیلیکٹ کریں اس کی اندر اس کی فائل کو سیلیکٹ کا بٹن پریس کریں تو آپ کا دیکھیں وہ پروگرام جو پہلے بنا چکے تھے اوپن ہو چکا ہے اس طرح سے آپ سی اور سی پلس پلس کے پروگرامز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں